ایک بھائی صاحب نے آج فون کیا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہنا کہا تھا ایکسپریس کر رہے تھے کہ گریبی کے اوپر بہت غصہ آتا ہے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے بلہتا سر مجھے من کر رہا ہے گریبی کو ختم کر دو جان سے مار دو تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آرہا ایکسپریس کر رہے تھے ہم لوگ زنوگا میں کہتے ہیں کہ منی should not be the end it should be the means to life اس کا کیا مطلب ہے تھوڑا سمیں آپ کو ایک اگزامپل دے کر کے کچھ بتانا چاہتا ہو ایک پریوار تھا اس میں ماں گھر چھوڑ کے بھاگ گئی پتہ ایک دم ڈرنکڑ ہے شرابی اور گھر ہے اس میں قریب دونوں کے پتہ اور ماں دونوں کے جو بچے ہیں وہ قریب چار پانچ چھے بچے اور جو اس میں سب سے بڑی بہن سب سے بڑی بہن ہے وہ ہی سب بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اس کے دو چھوٹے بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں اور ایک چھوٹا اور بھائی ہے جو کی گوڑ کا بچہ ہے ان سب کی دیکھ بھال کرتی ہے زندگی چل رہی ہے ویسے ایسے پھر ایک بات مجھے بتانی تھی اسی کی کہانی میں کہ ایک دن وہ چھوٹے موٹی جاپ کرتی تھی کبھی کہیں کوئی کمپنی ہے جو سویپنگ کا کام کرتی ہے جو سویپر سپلائی کرتی ہے تو جہاں پوٹیوں گرے کٹھے ہوتے وہاں جا کر ساف سفائی کرنا کیونکہ وہاں پر تھوڑی سی نارمل سے زیادہ سیلری ملتی ہے یا کبھی ویٹر کا کام کر لیا کسی بار میں یا کہیں کچھ کہیں کچھ کرتے کرتے اس کی لائف کو دیکھ کر بہت فرسٹریشن ہوتا ہے پھر ultimately اس کو کسمت کی بات تھی اچھی جیسے تھے اس کو ایک جاوب نکلائی temporary جاوب ایک ہفتے کے لیے سیلز میں جہاں پر اس کو کمپیٹر پر بیٹھ کر کے آن کال ٹیلی فون پر سیلز کرنا ہے اور بھائی کسمت بڑی اچھی اس کی اس نے سیلز میں کہا جاتا ہے اگر آپ کسٹمرز کو سن رہے ہیں دھیان سے اور اگر وہ آپ کے سیلز میں دھیان نہیں دے رہے ہیں بہت آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ان کی پرابلم سال کر دی تو بھی آپ کے کسٹمرز آپ کو سنتے ہیں تو it creates value for the کسٹمر and that creates value for the کمپنی تو ایسے ہی کچھ کسٹمرز تھے جن کو اس نے بہت اچھے سے بات کی پھر ان کی پھر ان کی پھر ان کی پھر ان کا سیلز اس کو مل گیا تو she learnt how to sell تو اس نے سیلز سیکھ لیا اچھا ہو گیا کام دھام پھر کرتے کرتے کر میں دھلا ہو پیسہ بھی آ گیا باپ ویسے کا ویسے ہی تھا شرابی تھا جب بھی اس کو پیسہ چھینے تھا کرکہ پیسہ چھیننا کبھی کبھی کھانا چھیننا اور پھر چلے جانا بس اور کچھ نہیں ماں بھی ایسی تھی کبھی آتی نہیں تھی چلے گئی تھی پھر ایک دن کیا ہوا اس لڑکی کا جو سیلز میں تھی اس کا اپنے باس کے ساتھ دوستی ہو گئی اچھی دوستی ہو گئی پھر افیر ہو گیا اس کے ساتھ ریلیشنشپ ہو گیا تو اس کے باس نے اپنی گھر پہ اس کو بلائیا ڈینر پہ بلائیا تو وہاں پر اس کے باس کی ماں باپ اس کی بہن سب لوگ کھانا کر رہے تو ایک بھائی اس کے جو باس کا چھوٹا بھائی کہیں باہر سے آیا تو اپرینٹلی وہ بہت ہی اچھات بھی نہیں تھا وہ ڈرگ لیتا تھا اور گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جائے کرتا تھا اور گھر کا جو بزنس ہے جس میں جاپ کرتی تھی اس میں بہت دھیان نہیں دیتا تھا ایسی اس کی کہانی تھی اور بڑا اراشنل بہت ہی اراتک ٹائپ کا آدمی تھا تو گئے وہ کافی دنوں بعد باپس اپنے گھر پہ آیا تھا تو اس نے اس لڑکی کو اور اپنے بھائی کو ایک پارٹیک لے بلائیا جہاں پر یہ لوگ نے ڈرنکس لیا خوب اور ڈرنکس آرڈر کیا تو ایک آدمی کو تو سوبر رہنا ہے تو جو جو in fact drug addict ہے وہ سوبر تھا اور بڑے والے بھائی کو اس نے ڈرنکس کلا کر کے پھر وہ بہوش ہو گیا اور پھر چکی اکیلے یہ دونوں لڑکا لڑکی مطلب جس کا affair چل رہا ہے وہ نہیں جس کا affair نہیں چل رہا ہے وہ اور یہ لڑکی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ close ہو جاتے ہیں and then he starts seducing her دونوں کے بیچ میں sex ہو جاتا ہے and then چپکے چپکے اس لڑکی میں اور اس کے چھوٹے والے بھائی میں ایک طرح کا extra relationship affair ہو جاتا ہے مطلب کوئی affair نہیں ہوا پھر بھی affair ہو جاتا ہے تو guilt سے پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور پھر جب بڑے بھائی کو معلوم پڑتا ہے تو obviously بہت گصہ ہوتا ہے کہ میری girlfriend ہو کر کہ تم اس کے ساتھ سو رہی ہو تو اس کو بھگا دیتا ہے گلتا ہے میری گھر سے بھاگ جاؤ آتی بچاری پریشان دکھی اور گھر پہ demands بھی ہے چھوٹا بھائی ہے چھوٹی بہن ہے اور دو بھائی ہے سب کی سب کی الگ لگ پریشانی ہے وہ چھوٹی جھیل رہی ہے تب تک سے وہ جو drug edit تھا اس کے گھر پہ آیا اور اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں گھر سے نکال دیا تو ہم دنوں دوست ہی تو ہیں تو اس نے بڑے گصے میں آ کر کہ اس کو ڈاٹا بھگانے کی کوشش کے لیکن بھاگ نہیں جاتا اس نے میجے میں سے وہ ڈرگز کا چھوٹا سا پاککٹ نکالا کوکین کا پارٹی کرتے ہیں چلو usually فارن میں جو لوگ بہت ہی addict لوگ ہیں وہ ایسے ہی پارٹی کرتے ہیں چلو اکٹھے ہو کے پارٹی کرتے ہیں تو اس نے بھگا تو دیا اس کا لیکن اس کا کوکین وہیں چھوٹ کیا شام کو جب وہ لڑکی اکیلی تھی اور اس کے آسپرد اس کے کچھ close فرینڈ سے سبائے تھے تو اسی دن اس کا بڑھڈی بھی تھا تو کوکین دکھائے دیا تو اسوچا چلو کوکین لہی لیتے بکر اس میں ایسی ایکسپیرینس جو بہت اچھے ہوتے لوگ کہتے ہیں out of body ایکسپیرینس ٹائپ کے ہوتے ہیں اس نے لے لیا وہ مجھا مستی کر رہے لیکن اچانک سے دیکھا تو کمرے کے اندر میں چھوٹا بھائی جو کی گود میں ہے وہ اس نے کوکین کو سونگ لیا ہے کھیل کھیل میں اور پھر ہسپیٹل میں امیت ہوا اس کو سیزر ہوا پھر 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 چھوٹے بچے کو کوکین کس نے دیا یہ پھر پھر اسی کا ہے لڑکی کا اور اس کو ہوگئی جیل سو شی بکیم کنوکٹ اب جیل ہوگئی کیا کر سکتے یہ پوری کہانی جب میں بتا رہا ہوں بہت لمبی کہانی ہے اور ایسی کہانی بھلے لگے کی فیچول نہیں ہے بٹ آپ چلے جائیں گے آپ تو پھر بھی گھروں میں رہتے ہیں جہاں پر گریبی ہے بہت زیادہ دکھتی ہے تو اس کا solution کیا ہے اگر گریبی ختم ہو جائے گی تو solution ہے بٹ جو mistakes ہوتی ہیں ہمارے سے وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے لائیف میں یا کسی اور وجہ سے اس کو بدھ جیسے لوگ بولتے ہیں ignorance کی وجہ سے ignorance کچھ کیا مطلب ہے ان فیٹ آج کل ریمپی کو ایک سیریز بنانے کی تیاری کر رہی ہے کنڈلینی تو بہت mystical experiences ہیں کنڈلینی میں جو ریمپی ویڈیوز بنانے تھی بلتی ہیں پتاؤ ایسے سے چکراز ہوتے ہیں اور ایسے experiences ہوتے ہیں ابھی ہم ریلیز کریں گے پبلک میں تو بلتی لیکن میں کر پاؤں گی یہ پریکٹیسز کنڈلینی کہہ رہی تھی تو تم کرنا چاہتی ہو یہ کنڈلینی کے دھیان میں کرنا چاہتی ہو بلتی مجھے ڈر لگتا ہے چکر دھیان اور پتھانے کیا چیزیں مجھے ان کو کہا کہ پڑھنے سے direction ملتا ہے direction سمجھتے نا ندی میں خوب بڑا سمندر ہے اور پڑے ہیں ایسے اوڑ چھوڑ نہیں لیکن سرگل پھر آپ گیر لگتا ہے اور دشا ملتی ہے map ملتا ہے کہاں سے کہاں جانا ہے تو جو ignorance ہے وہ ایک ایسا positioning ہے ہمارے دنیا میں جس میں ہمارے پاس کوئی road map نہیں ہے کوئی دشا نہیں ہے اور اگر ہم اس میں گیان ڈالتے ہے knowledge ڈالتے اپنے آپ سے کھویا ہوا knowledge کسی اور کا ادھار لیا ہوا نہیں اگر میں خود کسی ویڈیوز کو سرچ کر دیکھ رہا ہوں یا خود میں کسی کتاب کو پڑھ رہا ہوں یا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز جان ہے اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ نہیں کہ اندر سے بہت motivated ہو اور یہ پڑھلوں گا تو میرا بہت فائدہ ہو جائے گا یہ کنڈینی کی کتاب پڑھ لوں گا تو میں شاید انلائٹن ہو جاؤ گا کسی motivation سے آیا ہو نہیں جاننے کی اچھا سمجھ کوئی کٹھا کرنا this brings direction to you ignorance بہت گہرا ہوتا ہے space میں اندھیری کی طرح ignorance ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنے والا گیاں ہوتا ہے گیاں اب گیاں بھی تنی باہر سنا ہے کہ پکاہو شکل لگتا ہے گیاں گیاں نہیں but you should consider گیاں as an expertizer as a man who is expert in his mind who knows how to use his mind اب یہ جو بچی ہے اس کے گھر میں ڈرگز آیا اس کے بھائی چھوٹے بھائی ڈرگز لے لیا اس کو جیل ہو گئی ان سب چیز میں جب وہ مجھے بتا رہی تھی تو مجھے لگا کہ اس جگہ پہ یہ avoid کر سکتے تھے نہیں بہت بار ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسرے کو رہی یہ کے فرینڈز بیک ٹاک کرتے ہوں بتمیزی کرتے ہوں تو آپ کو لگا کہ کیسے کیسے بول رہا ہے ٹیچر کے سامنے اسے نہیں بولنا چاہی آپ نے خود ہی کہا کہ مجھے نہیں بولنا چاہی ٹیچر کے بارے میں ایسا تو یہ جو ریلائزیشن ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے یہی ہے ہماری اگنیمز کو ختم کرنا یہی ہے ہمارے لئے گیان جب آپ پہچان پاتے ہیں کیا چیز کرنے لائک ہے اور کیا چیز نہیں کرنے لائک ہے اچھا اب پیسہ میمز ہے پیسہ کوئی end نہیں ہے ہمارے من میں جب بھی کسی چیز کا solution ہم دیکھ نی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ exact solution نہیں ہوتا وہ probable solution ہوتا ہے مان لیجے میں ڈاکٹر ہوں اور میں کسی بیماری کو ٹھیک کرنا اور بیماری کیا ہے ایک مریض کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں اور اس کو دھنلا دکھائی دی رہا ہے تو اس سے میں کچھ گیس کر سکتا ہوں میں کتاب پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ٹرائل کروں گا پھر میں ان ویس کراؤں گا تو اس سب چیزیں ایک probable guess ہوتی ہیں ایسے ہی جب ہم کسی problem کا solution سوچتے ہیں that is just a probable solution جب ہمارے لائف میں misery ہے گریبی ہے frustration ہے اور ہم نے سوچ رکھا ہے کہ پیسہ آئے گا تو problem solve ہو جائے گی this is just a probable solution not exact solution پیسہ آئے تو اپنے آپ کو اور چوکر نہ کرنا پڑے گا ہمارے در میں جو بھی tendencies ہیں اور زیادہ hyper inflate ہو جاتی ہیں پھر بھی memes تو ہی آج جگر ہم اس کمرے پر اپس کے بزنس کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں ہم لوگ بزنس کے courses بنا رہے ہیں ساری 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 سووڈھائیں کہاں سے آئی ہیں because of money because of funds but you have to understand this is a probable solution to the problem تو اس چیز کو اگر final سمجھ لیا کہ یہ ایک بار کام ہوگیا میرے پاس پیسہ آگیا دس کرون پہ آگیا تو ساری problems ہو جائے گیا سب بلکل نہیں ہوتا ہے because problems یہاں پر ہیں کسی اور وجہ سے problem solve کرنے کی نہیں ہے پتا ہے problems کیوں ہیں problems are there to get some insight some deep insight and we are put into this life to get those insights ابھی کل ریمپی کا ایک ویڈیو میں سنا بہت اچھا لگا مجھے اس میں سے ہے جو ہم لوگ past life کی courses لا رہے ہیں اس پیسے ایک بندی تھی اس نے پوری کی پوری life جی ultimately اس کو psychotherapist نے پوچھا کہ اس life میں تم گئی کیوں تھی past life میں اس particular life میں کیوں گئی تھی اس نے کہا تاک کوئی hasty decisions نہ کرو میں hasty judgments نہ کرو کسی کو تو ایک life کا نچوڑ ہوتا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں تب جا کے next life میں ایک right direction ملتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو life ہے اس کو blame نہ کریں گریبی ہے تو اس کو blame نہ کریں کرو نہ دکھائیں کیونکہ اس سے ہمارے options بڑھتے نہیں کم ہو جاتے ہیں جیسے سردی گرمی آتی تو اس کو جھیلتے ہیں اس کو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں بڑھت جھیلتے ہی ہیں ٹھیک ایسے گریبی کو ایک موسم کی طرح جھیلیں اس کو پی اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں بٹ anger دکھانے سے کوئی بہت لاپ نہیں ہوگا بکوز anger سے کوئی insight نہیں آنے والی آپ کو financial freedom کی اور negative چیزیں ہو دوسرا تیر لگ جاتا ہے پھر تیسرا تیر لگ جاتا ہے تو ایک فرسٹریشن ایک misery اس کے اوپر دوسری misery اگر آپ اس کو دھیان دیکھ کر کے ایسے ایسے ایک کپڑا پھٹ گیا تو اپنے ایک کونہ نہیں سلا تو اور پھٹ جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے تو you have to see very patiently see very clearly to find out the road ahead اس لئے کرشنمورتی کہتے تو it's a pathless path کوئی بتا نہیں سکتا بہت آپ کو آنکھ کھول کر چار قدم دیکھ نہ ہے اور پھر آپ رستہ ملے گا جو courses ہیں ابھی ان کے بارے میں بتا دوں سب سے پہلے تو زلوگا basic course سپیریچولیٹی میں آپ کو بہت دور لے کے جائے گی دو سال کا course ہے اس کے بعد SPMT اگر آپ برمچرے اور پیرنٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو SPMT is a very very powerful course third is WBX جو لوگ بھی start up کر رہے ہیں بزنسز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شروعات کر رہے ہیں پہلے WBX جوائن کریے پہلے بزنس کے طریقے سیکھئے اس کے بعد اپنا پہلا پیسہ مارکٹ میں لگائیے گا چوتھا ہے awareness کا relationship course جس میں آپ اپنی mind کو aware کیسے کر سکتے ہیں power of now کے اوپر بیس ہے یہ fourth course ہے اور fifth course ابھی چل courses آپ اپنے آپ سیکھتے ہیں اپنی پیس سے سیکھتے ہیں اس میں کوئی اور بندہ جبرستی آپ کے ساتھ نہیں کرتا ہے ان ویڈیوز کو آپ جو آپ پاس ملیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ کلے رہیں گے ایسا نہیں کہ آپ سے چھین لیا جائے گا آپ اتن بینا سے دیرے دیرے پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو intelligent بناتے رہیں thank you so much ہر ویڈیو کو دیکھیں اور اگر اس کو پسند آئے تو like بٹن ضرور دبا دیجئے subscribe کرنا مجھ بھولیے اور ہاں ایک important فرس میں آپ کو announcement دے دوں ملیں ہمارے ساتھ رہیں تو کچھ 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 کنٹریبیوشن دیں یہ کنٹریبیوشن آپ مجھے نہیں دے رہے یہ کنٹریبیوشن آپ spiritual knowledge کو زندہ رکھنے کے لیے ایک platform بنانے کے لیے دے رہے تو آپ کے بدد سے یہ possible ہو پائے گا میں بھی اپنی جو کنٹریبیوشن میں جواب کرتا ہوں اس میں سے کچھ 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 کنٹریبیوشن کرتا ہوں آپ بھی کریے thank you so much